اللہ یقین والوں کے لئے راستہ بناتا ہے اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے ایسا یقین کہ جب ان کی ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھڑتی ہوئی دکھائی دیری ہوتی ہے اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں بتا ہے تو ہمیں تھام لے گا تو بتاؤ پھر کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو اس پر کہ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبے کے لئے ترک کر دو نہیں تم تو فوراں ڈر جاتے ہو اور پھر زور زور سے کہنے لگتے ہو کہ اللہ نے میری دعائیں تو سنی ہی نہیں بھول گئے ہو اللہ فرماتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کہو گے میں ایمان لائے اور پھر تم آزمائے نہ جاؤ گے جان مارنی پڑتی ہے تب جا کے اللہ ملتا ہے یقین کی کڑی آزمائش کٹنی پڑتی ہے پھر جا کر موجزے ہوتے ہیں تو پھر یقین رکھو ایسا یقین کہ اگر اللہ تمہیں دائیں جانب چلنے کا کہہ دے تو تم چل دو یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہاری چاہ بائیں جانب ہے پھر دیکھو کیسے وہ بائیں کو دائیں طرف لے آتا ہے اور تمہیں اس راجتے سے اپنی قدرتیں دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کچھ بھی ملنے کی توقع نہ تھی کیوں رک گئے ہو کیوں ایک ہی ادھورے قصے پہ یہ سوچ لیا ہے کہ زندگی ختم ہو گئی ہے کیوں خود کو اتنی بے چینی میں ڈال رکھا ہے حقیقت اور وسوسوں میں بہت فرق ہوتا ہے تمہارے وسوسے جس چیز سے تمہیں خوف زدہ کرتے ہیں تمہارے رب کے پاس ان سب وسوسوں کا حل موجود ہے اگر تمہاری مشکلات پڑ گئی ہیں تو یہ کیوں بھول بیٹھے ہو کہ تمہارے رب کی پہنچ اس سے کہیں آگے ہے تمہارے رب کی رحمت ان خدشات سے بہت افضل ہیں تو پھر کیوں ہاتھ پہ ہاتھ دھڑے بیٹھے ہو زندگی اسی کا تو نام ہے کہ گرنا اور پھر گر کر سنبھلنا ابھی تو انگینت دفعہ تمہیں گرنا ہے اور پھر سے سنبھلنا ہے پھر سے اٹھ کھڑے ہونا ہے تو پھر چھوڑو اس زد کو جو چلا گیا اس کے حق میں سلامتی کی دعا کرو اور جو پاس ہے اس کے لئے پردہ داری کی دعا کرو کہ ہر انسان پر پردہ پرہ رہے اور یہ جو دو چار رشتے باقی ہیں وہ قائم رہے اور یاد رکھو اللہ کی سیوانہ کبھی کوئی تمہارا بنا ہے اور نہ بن سکتا ہے تمہیں دوسروں کے لئے نہیں اپنے لئے آگے بڑھنا ہے اتنا چلنا ہے اتنا چلنا ہے کہ ساری پرانی یادیں خالیشیں اور تلخ لوگ پیچھے رہ جائے اور تم ان سب سے باہر نکلو کائنات کی نظر میں تم کبھی سرخ رو نہیں ہو سکتے اور نہ تمہیں دنیا کے لئے خود کو وقف کرنے کی ضرورت ہے تمہیں اللہ کی نگاہ میں سرخ رو ہونا ہے تو بھی خود پر بھی رحم کرو اور اپنے اردگرد سانسے لینے والو انسانوں پر بھی کب کون کیسے اس جہانے فانی سے رخصت ہو جائے کچھ اندازہ نہیں کچھ وعید نہیں تو پھر یہ جو چند لمحے ہیں انہیں جی لو جی بھر کر اور دوسروں کے لئے بھی یہ سانسیں مشکل نہ بناو وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یاکوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز بھی یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کوئیں سے یوسف کو نکال کر یاکوب تک لائیا تھا کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں یہ سوچنا تمہارا کام نہیں تمہارا کام بس دعا کرنا ہے پھر دیکھو وہ ایسے موجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے سو تم بس وہ کرو جو تمہارا کام ہے اللہ بھی تو وہی کر رہا ہے جو اس کا کام ہے ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا دکھ زیادہ ہے میں سب سے زیادہ رویا ہوں میرے ساز زیادہ غلط ہوا ہے یہ سچ ہے کہ ہر انسان کا دکھ ایک جیسا نہیں ہوتا ہر انسان کا تعلق اللہ سے مختلف ہے کوئی اللہ کے لئے روتا ہے اور کوئی اللہ کے سامنے کسی اور کے لئے روتا ہے جو اللہ کے لئے روتا ہے اسے تو اللہ مل جاتا ہے لیکن جو کسی کو مانگنے کے لئے روتا ہے اللہ وہ بھی عطا کر دیتا ہے لیکن آخر میں ہونا وہی ہوتا ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے کیا وہ اپنے بندوں کے لئے کبھی غلط سوچ سکتا ہے ایک چیز کی طلب کے لئے ہم اپنے رب کے طرف رجوع کرتے ہیں سجدے کرتے ہیں دعا کرتے ہیں اور اگر تو وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے ہم سجدے کی توفیق سے دور چلے جاتے ہیں تو اس سے اچھا نہ تھا کہ وہ چیز ہمیں ملتی ہی نہ مجھے نہیں معلوم میرے مسائل میرے مستقبل کے خطشات کا حل کیسے نکلے گا لیکن مجھے ایک بات معلوم ہے نئے رب پر یقین رکھنا ہے پھر مجھے وہ ہر اس چیز سے نواز دے گا جس کی مجھے خواہش ہے کیونکہ موجزے تو یقین والوں کے لئے ہوتے ہیں سب سے بڑی دولت یقین ہے اللہ نظر نہیں آتا لیکن اس کے ہونے کا اس کی قدرت کا اس کے اختیار کا اس کی محبت کا اس کے سب سننے کا اس کے سن کر سمجھ لینے کا اس کے دینے کا یقین اللہ کو یقین سے بھرے دل والے بہت محبوب ہیں جو ہر غم میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لئے کافی ہے رب سے جڑنے کے لئے سفر میں پل پل کی آزمائشیں ہیں پل پل کی رکاوٹیں ہیں اگر اس دنیا میں جینا اتنا آسان ہوتا تو پھر وہ اللہ اسے آزمائشوں کی جگہ کیوں کہتا زندگی تو نام ہی آزمائشوں اون مشکلات کا ہے اس رب کو نیک لوگوں کی طلب نہیں اس نے تو بس یہ جہاں ہم جیسے گنہگاروں کے لئے بنایا ہے تاکہ جب ہم ٹوٹے بکھریں اس کی باہرگاہ میں جائیں تو وہ اپنی شفقت بری رحمت سے ہمیں ڈھاپ لے ہم سب آج وہی ہیں جہاں ہونا اللہ نے ہمارے لئے لکھا تھا پھر بھلے ہمیں یہ مقام پسند ہو یا نہ ہو ہمیں بس یہ یقین رکھنا ہے کہ پہلی سانس سے لے کر اس سانس تک سب کچھ اللہ کی رضا سے ہوا ہے اور اس سب کے ہونے کے پیچھے بہت ساری مسئلیتیں ہیں جن میں سے کچھ اس آزمائش کے بعد ہم پہ کھول دی جائیں گی اور کچھ قیامت تک راز ہی رہیں گی کیوں اور کیسے یہ صرف اللہ جانتا ہے وہ کن ذریعوں سے اور کن طریقوں سے کام کرتا ہے یہ ہم کبھی بھی نہیں جان سکتے تب ہی تو ہمیں یقین رکھنے کا حکم دیا گیا ہمیں اللہ نظر نہیں آتا لیکن ہم سب پھر بھی اس کے ہونے کی گواہی دیتے ہیں اس کے موجود ہونے کی تصویح کرتے ہیں کیونکہ ہم اسے پیار کرتے ہیں اور اس کے ہونے پر یقین رکھنے سے وہ ہمیں ہر جگہ نظر آنے لگتا ہے اس کی موجود کی سچ میں نظر آنے لگتی ہے بلکل ایسے ہی ہمیں اس کے فیصلوں پر یقین رکھنا ہے لیکن اب کی اب کی بار یہ سوچ کر نہیں کہ ہم اس سے کتنا پیار کرتے ہیں بلکہ یہ سوچ کر کہ وہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے جب ہم یہ سوچ کر اس پر یقین رکھنا شروع کر دیں گے تو وہ ہمارے یقین کو ہی ہماری حقیقت بنا دے گا پھر جیسے اس کے ہونے کا احساس ہوتا ہے ویسے ہی اس کے موجودوں کا احساس بھی ہونے لگے گا اور ایسے چٹکیوں میں سب بدل جائے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا اللہ کی طرف سے آزمائش اس کے پیارے بندوں پر ہی آتی ہیں جیسے اللہ کی محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تبلیغ اسلام کے توران آئی تھی جیسے امام حسین علیہ السلام پر کربلا میں آئی تھی موسیقی موسیقی موسیقی